امان جی سماعت انتائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن مجھو ہی آواز مسافر ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن تا تھی دنیا جی کنڈ کورچھتائیں جہ جہ ماغ برجے پیورن مرنی مہربانن کھے سکھ بھر سلام شال قبول پوے آمان جی خدمت میں حاضر امان جو پینجو میزبان حبیب لگاری پیروگرام جی شوراعت میں آمان جی دعات شال جت ہو جو سکھ سلامتی ساو جو کڑھ بے دکھو ریڈیو نڈیسو آئیں کڑھ بے آمان جو مرکوں میریو نتھیان دھرتی جی گولیتے جتے بے وسو دنیا جی کنڈ کورچھ میں جتے بے ہو جو مجھو مان لے جا کھوڑی دا رہو حق جو آواز بلند کندہ رہو آئیں ہاں آئیں دھرتی جی خوش آلی دھرتی جی آج پے لے ضرور جا کھوڑی دا رہو آئیں ہان ورک ورائیوں تھا جگ مشہور کتاب سندھو جو سلطنتوں جا ہی کتاب نامیری لکھ کا علیہ السلبینہ جو لکھے لائے جن جو سندھی ترجموں کے ہوا ہے مظفر بخاریو بھارت یہ دور اتر میں کشمیر خان لداخ تائیوارو علیہ کو قدیم وقتن خان عورت یہ آزادی یہ حوالے سنجاتو سنجاتو ونیتو قدیم سنسکرت گالہ اندر انکھے اس تری راج سنیندہ ہوا سنسکرت جے مشہور کسے مہا بھارت میں بھی عورت جی ادھوری آزادی جو ذکر ملے تھو عورتن کھے مرضی تے چھڑے دینن سا ہوا بھٹکی ونیتیوں وہ پرانن وقتن جو دستور ہو انیا بھے اتر جے کوروان میں راج جاہے اترہ کورو یعنی کوروان جی سرزمین کھے سنسکرت جی قدیم لکھتن میں جنت سڑیو بیوہا ہے رامان میں بھے اتر جے کوروان کھے فراخ دل خوشحال مستقل خوش رہندر این حگاو رکھنڈ سڑیو بیوہا ہے ہنن جے ملک میں نا گھنی سردیا ہے این نا گھنی گرمیا ہے نا بیماری واہن نئی ڈکھا ہے نا خوف نا برسات نئی سجا ہے اترہ کورو جو سرہ دوں سلا ندیکھا شروع تھیانتیوں جہاں میں جے کوب پیر وجہ تو سو پتھر تھی وجہ تو وہاں اڑی سرزمین آئے جیتے اورتن جی حکمرانی آئے این جیتے کوب مرد چھین مینن کھاں ودھیک رہی نہ تھو سکے پرڈے ہی سیاہ جے کہ بھارت آیا تین اترہ کورو جے علیکے جی مہان اورتن جا کیترائی کی سابودھا ممکن آئے تو وہاں اترہ کوروی ہو جے اترہ بھارجو علیکو جہتے اترہ جے رہواسن جو ہزار سالن تا ہی راج رہ ہو ستیاں صدی عیسوی میں چین جے سوئی بادشاہن جی تاریخ سوئی شو میں لداخ کے اوبر جے اورتن جی سلطنت سڑیو بیو آئے ستیاں صدی عیسوی میں پٹھن تے بارکھنی گھمدڑ بدھر لاما زوان زانگ بھارج سمورے بدھمت وارے علیکے جو سیر کئے ہو تہبے بار بار اترہ کورو کھے اورتن جی بادشاہت سڑیو آئے جیتے صدی نکھا ورطوں حکمران آئے حکمران رانی جے مرسکے حکومتی کاروہوان حلائن جی کاب خبر نہوں دیا ہے ہنو ادھیک لکھو مرد جنگ ویہنائی پوکھی راہی جو کم کن تھا وہاں ایسندن زمیں واریا ہے کالہان جے بارین صدی عیسوی میں لکھل سسکرہ جی تاریخ راج ترنگنی میں اترہ کورو کھے اترہ ابر کشمیر میں جانائے ہوئی ہوا ہے جی کو عجب لداخہ ہے کشمیری پہاڑی خوبصورت آئی ویڑھاک اورتن جو نرگو احترام قدہ ہوا پر کھائن خوف میں کھائن دا ہوا اٹھین صدی عیسوی میں کشمیر جو حاکم لیلت دیتا اس تری راج کے ختم کرن میں کامیاب تھے جنہیں ان وقت جی رانی سن سے عشق میں گرفتار تھی وئی این سن سے لشکر کے ویڑھاک حسینہ چھاتیوں گھاڑیوں کرے ہر کھائن لگیوں اترہ کورو ایڑیا سرزمین ہوئی جتے مردیں عورتوں گرجی رہدا ہوا این بین ہی لائے ہک جڑا قائدائیں قانون ہوا انہوں میں یہاں بھی خبر پوے تھی تا اترہ جو عورتوں ہک خان ودھی کا مرس رکھ جوئیوں ہک وقت میں گھنا مرس رکھن جو رواج عجب تیبت لداخہ میں آم آئے ہک وقت میں گھنا مرس رکھن جو رواج پوے بھارت میں بے پکڑی ویو ہو توڑے جو عجب ختم تھی چکو آئے مہا بھارت جو پنج ہیرو بھائرن جی ہکی زال ہوئی دروپدی مہا بھارت جو قصیت ودھی کی تحقیق تشریح جی ضرورت آئے مالوم تھے تو تو اوہو مادری نظام جو آخری زمان ہو جنہ جاورتن جو کٹم بے سیاست میں عمل دخل ہو اتر اولہ بھارت جے کو ہن وقت اتر پاکستان آئے کشمیر افغانستان وچے ایشیا میں بے گھنا مرس رکھن جو رواج ہو یاریں صدی اس وی جو مسلمان سیاہ ال بیرونی لکھے تھو تا کشمیر خا افغانستان تائیں گھنا مرس رکھن جو رواج آئے ارنی صدی جے ہک چینی لکھت میں بے واضح قیوویو آئے تا گھنا مرس رکھن جو رواج نرگو لداخہ این تیبت میں رائج ہو پر بلتستان ہندو کشمیر ایشیا میں بے رائج ہو قدیم سنسکرات آئیں بھارتی لکھتن میں اور جی آزادی جو مرکزی نکتو موجود آئے اتری آزادی جتری اتر جے کو روان وٹ ہوئی کجم مرخن لداخہ تیبت میں موجود گھنا مرس رکھن جی رسمتے پریشانی بے ظاہر کئی علی بیرونی ان کے شادی جو غیر فطری قسم قرار دینو ہو تیبت پہنچنڈ پہرین یورپی کیتھولو کے عیسائی پادری ڈیسائی ڈری ارنی صدی اسوی میں انہا رسم کے نفرت بھریو کوٹھو ہو ارنی سو چونجا میں الگزینڈر رائی رینی ہوئی تا لداخہ میں اورتن جے گھٹ مرتبے جو کارن گھنا مرس رکھن جی رسم آئے رڈی آرڈ کپلنگ انہی سو حک میں پج لکھل ناول کیم میں انہ دور بابت وضاحت کئی تا ایڈی سرزمین جتے پیار جنسی مامرے میں پہریوں کردم عورتوں کھنان تھیوں انہا ناول میں ہکی وقت میں گھنا مرس رکھدڑ بودھور جو کسو بیان کئی ہوئی ہوئی آئے جے کا کون جی رہواسن ہوئی ہیں اوئی لیکو لداخ جے دکھن میں آئے شام لیک جی اوہا عورت ناول جی ہیرو کے لبھائن لے ٹوپی پائے آئے ہوئی جمیں فیروزہ لگل ہوا خوبصورت نوجوان ہیرو کے پان سپرد کرن دوران انہا اگ میں موجود مرسن کے پالتو جانور کوٹھیو ہو کپلنگ جی بھیٹ میں پروٹسٹنگ مشینری جے پادری ریورینڈ ایچ فرانک کے ودھی کا حیرت تھی ہوئی انہا لکھو لداخ جے بدھومت جی عبادت میں ماتا پوجا جی قدیم رسم موجود آئے آئے انہا اتے سخت حیرت جو اظہار کہے ہو انگریزن جے دور میں جرہ ہوتے آدم شماری کرائی ہوئی تا تیبت جے بدھ کوٹم بن جا بار پنجے پیے جے نالکھا واقف نہ ہوا چھاکان تا کترائی مرد سندن پیے ہو جن جا داوے دار ہوا انہا پادری لکھے ہو گھڑا مرسر اکھن جی رسم انتہائی مکروح کی سمجھی آئے چینی دانشورہ تیبت میں گھڑا مرسر اکھن جی رسم جے خلاف آئے مردن کے اہمیت ڈیارن لے سدین تانی آواز اتھاری دا رہا انہی سو پنجاہ میں ان کے سمجھے شادی نکھے غیر فطری کے سمجھے شادیوں کرا رہی نو جی میں اور جو کردار انتہائی وحشت بھریو جانائے ہوئے جے کنے گھڑا مرسر اکھنڈ کا اورت نئی شادی کرے رہی ہون دی ہوئی تا شادی دورانی کھیس بیوکو سنو مرد شادی لے چمدو ہو تا ہوا انہ تیب فوری طور رازی تھی وی دی ہوئی آئین ہکی وقت میں بھر مرسر کرے وٹھدی ہوئی گھڑا بھائر گر جی حکزال رکھنڈا ہوا جنکھے بھائی چاروں کٹھوں ویندوں ہو آئین انسو اکی تالی میں کشمیر جے مہاراجہ ان کی سمجھے بھائی چارے تھے پابندی لگائے چھڑی ہوئی آئین تیبت میں چینین انتے انسو اناہٹھ میں پابندی لگائے چھڑی ہوئی گھڑا مرسر اکھنڈ جو رواج عجب لداخ میں عام آئے آئین تیبت میں مسرسل ودھی رہو آئے ان جو سب کھا وڈو کارن سماجی آئے جا میں معاشی کی سمجھے کاب مجبوری شامل نہ آئے وہ چاہے ونیے تھو تا گھڑا مرسر اکھنڈ سا جمت زابطو رہے تھو ویراث جا مامرہ پیدا نہ تھا تھن آئین وسیلن تے غیر ضروری دباؤ بے گھٹ جی ونیے تھو ان جی بھیٹ میں بھارتیں پاکستان جے ہندو توڑے مسلمانن میں مسلسل ویراث جے کرے مل کے تو گھٹ جی رہو آئین گھڑا مرسر اکھنڈ جو ولو فائدو یو آئیت گھڑا بار پیدا نہ تھا تھن آئین آبادی زابطن ہیٹ رہے تھی گھڑا مرسر اکھنڈ جو جتے عورتن کے فائدو تھے تھو اتے بارن جی بے بہتر پالنا تھے تھی چھاکار تا گھڑا مرسر گر جی کھین پالن تھا سندھو ماتری جے بین علیکن جی بھیٹ میں اج بے لداخ جی عورت ودھی کا سگھاری آئے ودھی کا آزاد مواشرے میں ودھی کا مضبوط پوزیشن رکھے تھی لداخ اولہ تبت میں مدمت کھا اگ میں بون مت رائج ہو یعنی شکارت گزر سفر ہو جن جے کرے ہو جانورن بد روحن بلاون آئین خاص طور دیوین پرین جی پوجا کئی ویندی ہوئے لداخ میں تبتی مانو اٹھین صدی عیسوی میں آیا آئین اج ہوتے اکسرت میں آئین پر ہونن کھا اگ درد جن کھے بروکپا یعنی پہاڑی مانو یا منارو بے چیو ونیتھو سے اتے رہدہ ہوا اج بے اتے تبتی مانو جی اکسرت آئے پر پوئے بے ہو پتھر جے دیوین این سرہ جے سنگن جی پوجا کن تھا اج درد کبیلے جا مانو لداخ جی رگو فوجی لیکن میں ہی رہن تھا جتا سندھو ندی بھارت کھا پاکستان میں داخل تھے تھی پر پرانن وقتن میں ہو سجے لداختے حکمرانی گندہ ہوا لیا تائیں سندھن راج ہو این ممکن آئیت گلگیتیں چترال تے بے سندھنی حاکمیت ہو جے این اوہو بے ممکن آئیت کالاش کبیلے جا مانو سندھنی ثقافت جو حیصو جن سندھن شادن جو طریقے کار درد کبیلے جو ہرویا ہے گھنا مرسیں گھنیوں زالوں رکھن جو رواج اتے ویجی ماضی میں بے رائج ہو جنسی تعلق جے مامرے میں دردیں کالاش کبیلے جا مانو عیسائی ہندو مسلمان این بین پاڑے سرین جی بھیٹ میں ودھیک نرمہ ہیں اجائیو غیر جو مسلو نبڑائیں دائیں جبلن تے رہدر پرین پانی جے دیوین شکار جے دیوین این جادو گرانن سمیت خوا طاقتور اورتنکھے بے گھنیاں میترین تھا این سندھن پوجا کن تھا شاید وہا درد کبیلے جی روایتی ہوئی جہاں سب کا پیریں اتر ہندوستان میں پیر جمعیا ان حوالے ساں جے کرنے ہیں برزا ہوم جی چٹسالی کے دس جیت اوہابے انہیں قدیم روایت جو حصو نظر اچے تھی پر اصل گال ہی آہے تو انہیں تھیوری کے بھارتی قدیم آسارن جا مائر کا گھنی اہمیت نتھارین ان جو حکر کارن یہوں پہ آہے تو انہیں پتھرن جو غلط وضاحتوں کئیوں بھیوں آہن جنہ کا پتھر جی وہاں چٹسالی آرکیالاجیکل سروی آف انڈیاتا ہٹائے پنجھے تحویل میں ورتی آئے تڑے کا اوہا آم مانجی نظر کھاں پر ایتھی چکی آئے آئین وقت جے کے بے ابھیاس کیا ونجن تھا سے رگو خراب کی سمجھے فوٹو کاپن کے نظر میں رکھی کیا ونجن تھا ایڈی طرح اٹھ ہزار سالن تائیں اصل حالت میں رہ در وہاں چٹسالی اجکل جنسی تبدیلی جو شکار آئے انہیں چٹسالی جی پہرین تصویر انیس سو چوہٹ میں کڑھی وئی ہوئی جہاں میں واضح ہو تا ڈفو کھنی بیٹھل وڈن ارہنواری عورت ہوئی انہ کے ایک چولی بھی پاتل ہوئی جنہیں تا مرد کھے کوب لباس پاتل نہ ہو بی ایم پانڈے جہاں انہیں چٹسالی جو پہرین مشاہدو کئے ہو این ہونہ انیس سو اکاتر میں تصدیق کئی ہوئی تا انہیں چٹسالی میں ہک شکل جاکہ عورت کرار جنو ویو آئے تانجے بنہی رانن جے وچے میں جاکہ ٹیکنڈی پٹھی نظر آچے تھی ان جو مقصد اور جے انہیں حصے جی فطری گولائی ظاہر کرنا ہے وہاں کہیں مقصود سو جے جی وضاحت لائے نہ آئے دہن سالن کھا پوئے وہاں ٹیکنڈی پٹھی مردانوں ازو بن جی وئی این وڈیوں چھاتیوں بے آہستے آہستے گھٹے جنڈیوں بلکل ختم تھی ہوئیوں مو آرکیالاجیکل سروی آف انڈیا سا رابطو کئے ہوئیں کیترائی چکر کاٹیا پر مکھے ہو چٹسالی وارو پتھر ڈسن جی اجازت نہ ملی ہنن کجھ لکائیں چاہے ہو تھے یا واقعے کھین خبر نہ ہے تو وہاں کتھے رکھے لائے ان بابت کجھ یقین سا چون ممکن نہ ہے آہم برزہ ہوم وارس سیشن جی عملدار سا ملن لے ستنی ہیں چکر کاٹین دی رہے آہیں آخر کار ٹی ہسے کڑن نندر مجھے درخواہ سے ویچار کرن بدران مکھے واپس موٹائے ہوئیو اہی آسین آمان جی خدمت میں پیش کرے رہے آسین کتاب سندھو جو سلطنت ہو ہی کتاب نامیری لکھ کا الہی سلبینیا جو لکھے اللہ ہے جن جو سندھی ترجموں کہیوا ہے مزفر بخاری پنجم ازبان حبیب لگا رکھے نساگی دعا سنیدہ اجازت وسے بھٹتوں جی بھلارا صدا صدا دیس پردیس سارا وسن کڑے ہیں سندھ سندھ جی نم میر ہی تھے کڑے ہیں موڑے کہن جا نمبر چھائے جن دنیا جا سندھیوں سندھ جو کومی آواز ریڈیو وائش آف سندھ لندن ریڈیو وائش آف سندھ لندن پانجی نشریات میں سندھ جی سیاست سماج اکسا دیات تاریخ کومی اومنگن اے اخلاقیات متعلق سندھ جی حقیقی درجمانی کندے پروگرامن کھے اسرائے تو بنایا لائے سندھ جے گھن گھورن اے دھرتیسا پیار کندڑ ادیبن دانشورن سحافن استادن وکیلن اے ہر تپکے جے مانوارن سجنن کھے سندھ میں شعوری انقلاب لائے سہکار جو سردنیوں تھا اچوت گر جی سوفن اے سنتن واری سندھ جو اوج بھک موٹھ تھی وری واپس آنوارے سفر جا ساتھاری بن جاؤں ایک نئے سوبہ جی شرات جو پڑھا لو گھر گھر گھوٹھ گھوٹھ اے شہر شہر تائیں پہنچائو شال سندھ آباد اے خوشال کیے سندھی مانو سکھوں اے ستا لو کیے موسیقی